سیز فائلانڈ کے قریبی علاقے مدار پر میں آٹا سپلائی ڈیپو پر آٹا ایشو کے حوالے سے چھبیس فروری کے احتجاج اور انتظامیہ کے ساتھ ماہ دے کے بعد ڈی جی خوراک کی مظفرہ باد سے مدار پر آمن عوامی اکشن کمیٹی تیتری نوٹ اور عوامی اکشن کمیٹی لوئر گمیر کے نمائندگان سے میٹنگ کی گئی ڈسٹرک کونسلر عرشد محمود نے بات کا آغاز کیا اور تفصیلات ڈی جی خوراک کے سامنے رکھی عوامی اکشن کمیٹی تیتری نوٹ کے صدر ملک صغیر اور عوامی اکشن کمیٹی لوئر گمیر کے صدر سردار شفتاز خان نے احتجاج کی نویت اور اس سے پہلے دی جانے والی تجاویز ڈیڈ لائنو اور عوامی علاقہ کو درپیش آٹے کے مسائل پر تفصیل سے گفتگو کی اس کے علاوہ انصار احمد اسکندر علی کمت صحیب خان اور دگر نے اپنی بات رکھی اکشن کمیٹی کے ذمہ داران کا دو ٹوک مطالبہ رہا کہ کیے گئے مائدے کے تحت جالدہ جالدہ آٹے کی الوکیشن بڑھانے کا نوٹفکیشن جاری کیا جائے حکومت تال مٹول سے کام نہ لے ورنہ اس بار ہونے والے احتجاج کی نویت مختلف ہوگی ڈی جی خوراک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوامی اکشن کمیٹیوں نے جو مائدہ کیا ہے مکررہ وقت کے اندر حکومت اپنا مائدہ پورا کر کے نوٹفکیشن جاری کرے گی میٹنگی میں عوامی اکشن کمیٹی تیتری نوٹ عوامی اکشن کمیٹی لوئر گمیر کے صدورو کے علاوہ عوامی اکشن کمیٹی مدارپر کے صدر کمانڈر فیضان عوامی اکشن کمیٹی لوئر گمیر کے جنرل سیکٹری چودری نامان مدرک سیاسی رینما عبدالسمت کشمیری عمریز خان عصد علی ممارک کے علاوہ آٹا سپلائر ڈیپو کے انچار انسپیکٹر چودری کامر اور دیگر لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر ایک ایکٹیویسٹ نے خدا کرتے ہوئے کہا باتیں تقریباً یہاں پہ ساری ہو چکی بھی ہیں اور میں اس کو آپ کی انائیلی کہوں گا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی تک یہ خبر نہیں پہنچی آج سوشل میڈیا کا دور ہے اگر یہاں سے یہاں پہ جب کوئی ٹیسٹ ہو رہی ہے اس کی ویڈیو ہندوستان کا ویڈیا اٹھا کہ اس کو پروپگیٹ کر سکتا ہے کو پروپگنڈا کر سکتا ہے تو یہ اگر آپ تک نہیں پہنچ رہی تو یہ آپ کی انائیلی ہے یا یہاں پہ جو ایجنسیاں دن رات یہاں پہ پھر رہی ہوتی ہیں تو وہ یہاں پہ کس کام کے لیے ہیں لوگوں کے گھروں میں چانکنے کے لیے ہیں وہ یہ آپ کو یہ چیزہ نہیں بتا سکتی تو ان چیزوں کو ان معاملات کو آپ کو حل کرنا چاہیے تھا آج آپ یہاں پہ آ گئے ہیں لوگوں نے باتیں کر دیئے ہیں لیکن ہمارا جو سٹیٹ پارٹ مطالبہ ہے آپ یہاں پہ ہم نے آپ کے یہاں پہ افسران ہیں ان سے بھی بات دی ہمیشہ جو ان کا روئیہ تھا وہ بڑا اچھا رہا عوام دوست رہا یہ ایسپیکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں ہم جب بھی ان کے پاس آئے مسائل لے کے انہوں نے مسائل حل کرنے کی اپنے طرف سے کوشش کی لیکن جب یہ بات ہے کہ پیچھے سے ان کو آٹا ہی نہیں مل رہا تو ان کا یہاں پہ تو گراٹ لگاوانی ہے یا چکی تو ہے نہیں کہ کسی کو یہاں سے وہ وہاں سے آٹا لے کے لیں تو سب سے پہلے جو مہن چیز ہے کیونکہ یہاں پہ افجاج ہوا یہ ترنوٹ ایکشن کمیٹی کے صدر صاحب بیٹھے رہے ہیں وہ لو ایکشن کمیٹی پرمیر کے صدر صاحب بیٹھے رہے ہیں جن کی ایک کال تھی جس پہ یہ افجاج ہوا جس کی یہ تحریک چلا رہے ہیں تو ہم اپنے موقف کے اوپر سٹل قائم ہیں کہ اگر اگر جو ہے یہ جو آپ نے ٹائم فریم لیا ہوا ہے اس کے اندر جو وعدہ کھا کے گئے ہوئے یہاں سے کہ ہم نوٹیفکیشن جاری کریں گے اگر تو نوٹیفکیشن نہیں جاری کرتے آپ لوگ تو پھر یہ ہے کہ جو ہمارا رضی عمل ہوگا وہ بہت چھلید ہوگا ہمیں اس چیز کے اوپر آکے بلکل بھی یہ نہ بتایا جائے کہ وہ پتہ نہیں انڈیا سے آٹا ہم مانگ رہے ہیں میں یہاں پہ آپ کے سامنے دو تین باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ایک بڑا بابا فورد ہو گیا سال ہی زندگی اپنے آپ کو کہتا رہا کہ میں پاکستان سے بڑھ کے پاکستانی ہوں کیا اس کو آپ لوگ لاہور سے یا پنڈی سے آٹا بیجتے تھے وہ بھی وہاں سے جو ہے ہندوستان کا آٹا خلید کے کھاتا تھا اپنے پیسے دے کے خلید کے کھاتا تھا یہاں پہ کتنا عرصہ ٹریڈ چلتی رہی ہے یہاں سے مرچیں ہیں اور پتہ نہیں کیلہ جو ہے پورے پاکستان میں جاتا رہا ہے تو اگر وہاں سے مرچیں آ سکتی ہیں کیلہ آ سکتا ہے جب یہاں پہ لوگ اپنے پیسے دے کے آٹا مانگ رہی بات کرتے ہیں اور آ کے آپ لوگ کسی کو یہ کہہ کے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کسی کی ایجنڈے کو بریں ہندوستان غصب ملک ہے قابض ملک ہے ظالم ملک ہے مان لیا ازرائی بھی اسی طرح قابض ہے ظالم ہے ظلم کر رہا ہے یہ آپ نے جو نسلے کی بوٹل سامنے رکھی ہوئی ہے یہ کون سی پروڈکٹ ہے یہ ازرائی پروڈکٹ ہے اگر یہاں پہ ازرائی پروڈکٹ رکھنا جائز ہے اگر آپ ازرائی پروڈکٹ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں آپ چلیں میرے ساتھ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اسلامباد میں کسی ایک اچھے جو شاپنگ مال ہے وہاں پہ ہزاروں کی دازات میں انڈین پروڈکٹس پڑھی ہوں گی اگر اسلامباد کے اندر پیڈی کے اندر لاہور کے اندر انڈین پروڈکٹس وہاں پہ گھرید جا سکتی ہیں لوگ گھرید سکتے ہیں تو یہاں سے اگر لوگوں کو آٹا نہیں ملے گا تو لوگ جا کے آٹا لائیں گے تو ہم یہاں پہ ایک مرتبہ پھر جو اپنا سمپل مطالبہ ہے وہ رکھیں گے جو ہم نے جس کے اوپر آپ مائدہ کر کے گئے ہیں اس مائدہ کے پرامل درامت کریں اور فیل فور جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کریں نوٹیفکیشن جاری کریں اس کے بعد یہ ہے کہ اگر پھر لوگ باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کا ہمارے ساتھ یہ شکوانی بننا چاہیے کہ کوئی فلانا ملک اس کو جو ہے مقاصد کے لئے استعمال کر رہا ہے وہ اس کو اس دنیا میں اس طریقے سے پروپگیٹ کر رہا ہے تو آپ آپ نے یہ کام کرنا ہے اس کو فیل فور جو ہے آٹے کے الوکیشن جو مائدہ کر کے گئے ہوئے ایکشن کمیٹی اور یہاں پہ ہزاروں لوگ موجود تھے جس کی موجودگی میں آپ نے مائدہ کی ہے آپ کی بات پر اعتبار کر کے آپ سے مراد یہاں پہ سٹیٹ کرمائے دیا ہوئے تھے ان کی بات پر اعتبار کر کے ہم لوگ یہاں سے جو ہے اپنے لوگ جن کو لے کے آئے تھے کہ یہاں پہ آٹے کا مسئلہ حال ہوگا وہ ہم یہاں سے اپنے آپ کا اس اہم میٹنگ میں عوامی اکشن کمیٹی تیتری نوٹ عوامی اکشن کمیٹی لوئر گمیر کے صدوروں کے علاوہ عوامی اکشن کمیٹی مدارپر کے صدر کمانڈر فیضان عوامی اکشن کمیٹی لوئر گمیر کے جنرل سیکٹری چودری نمان مطرق سیاسی رینما عبدال سمت کشمیری عمریز خان عصد علی مبارک کے علاوہ آٹا سپلیڈ ڈیپو کے انچار انسپیکٹر چودری کمر اور دیگر لوگوں نے شرکت کی ملک دفکار جے گے ٹی وی مدارپر تیسیل حجیرہ ڈسٹرک پونچ جمہ کشمیر